اسلام علیکم پالورٹس آج ہم بات کریں گے پاکستان آرمی بیجر نیو بیکنسیز آئی ہیں سپاہی اور جلرک کے حوالے سے اور کک کے حوالے سے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے اور اس کا کیا پروسیجر ہے ایج لیمٹ کیا ہے اور کس طرح اپلائے کرنا ہے اگر آپ میرا یہ ویڈیو یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں اگر میرا یہ یہی ویڈیو اگر آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو میرے پیڈ کو فالو کریں مزید ویڈیوز کے لیے ساتھ ہی ساتھ جوڑے رہیے سو چلیے لیٹس سٹارٹ سپاہی جاب دن پاکستان آرمی اپریل دوہزار بائیس آرمی ریجسٹریکشن جوائن اس ملیٹری پولیس اینڈ کوک کوک کلر پوزیشنز جو ہے ملیٹری پولیس یعنی کے کانسٹیبل کلر اور کوک پاکستان کے سب سے بڑی فوج آرمی میں ویکنسیز آئی ہیں جس میں اہلیت کے بارے میں جانتے ہیں پاک فوج بہت سے سپاہی شمولیت اختیار کریں پاکستان آرمی میں سپاہی کی بھرتی کے لیے مطلوبہ قابلیت کے حامل افراد سے درخواستیں مطلوب ہیں سو پاکستان آرمی میں اہلیت بلوچستان کے مرد و شہری بلوچستان کے رہنے والے ہوں عمر کی بالائی حد عمر ساڑھے سترہ سال سے چھبی سال تک قد پانچ فور چار انچ اور کلرک اور کک کے لیے پانچ فوٹ تین انچ قد اور میڈٹری پولیس کے لیے پانچ فوٹ آٹھ انچ قد کی ضرورت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی جو قابلیت ہے وہ تعلیمی قابلیت جو ہے وہ یہاں پر میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں انہوں نے تعلیمی قابلیت میڈل ہو نائٹرک ہو یا اس سے بھی زیادہ مساوی ہو کلرک کے لیے انٹرمیڈیٹ یا اس سے زیادہ کمپیٹر کا ڈپلومہ رکھنے والوں کو عالی تعلیمی آفتہ افراد کو ترجیح دی جائے گی انتخابی طریقہ کار یہ ہے کہ امیدوار کو اپنے مطالقہ آرمی سیلیکشن سینٹر یا رکریٹمنٹ آفیس بلوچ ٹریننگ ونگ کوئٹا یا اے ایم اے سینٹر کوئٹا میں ریجسٹریشن کروائیں یا پھر اگر آپ آن لائن ریجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں تو درج بالا یہ ویب سائٹ دی گئی ہے www.joinparkarmy.gov اسی پر آپ اپنی درخواست دے سکتے ہیں آن لائن ریجسٹریشن سمٹ کروا سکتے ہیں آپ کو سینٹر پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جس آپ کو سلپ جو ہے وہ ملے گی وہ اپنے سلپ اپنے ساتھ لے کر جائیں اور سلپ ساتھ لے کر جائیں گے آپ کو سلپ پر ڈیٹ ملے گی وہ سلپ لے کر جائیں گے تو آپ کو مدید دوبارہ ریجسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ وہاں سیلیکشن سینٹر پر جا کر ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ اپنے ڈاکومنٹس کے ہمرا وہاں بھی تشریف لے کر جائیں اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اسی کے نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے کہ اس میں آلائن اپلائے کیسے کرنا ہے اس کے لئے نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گے